رنگ یہ دنیا بدلتی ہے بدل جا پیارے فلمی دنیا کی چرچہ کی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کشور کمار پر نہیں جانتا ہوگا ہندی اور بنگلہ فلموں میں موڈرن گائیکی کی شروعات کرنے والے کشور کی آواز نے گیتوں میں ہرس اور اولاس کا ایک نیا یک شروع کیا موسم آئے موسم جائے پھر کھل جائے کلیا ہرپن مولا کشور کمار گائیک ہونے کے ساتھ سنگیتکار کیتکار اور فلم پروڈیسر و ڈائریکٹر بھی تھے فلمی دنیا کے ساتھ ساتھ انہیں ریال لائف میں بھی رومانس اور خوشیوں کا مہاراجہ مانا جاتا تھا انہوں نے ایک دو نہیں چار شادیاں کی لیکن انہیں سچی خوشی ملی ان کے جیون کے آخری ورسوں میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کیسی تھی کشور کمار کی پتنیاں اور کہاں چلی گئیں یہ سب ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہوا ان کی رومانٹک لائف کا بس بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہپی ہو ہپی ہو ہپی 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 ہو گئی شام دل بدنام لیتا جائے دیرا نام لا کھ مناؤ نہیں مانے نہیں مانے نہیں مانے نہیں مانے کشور کمار اور آباس کمار گانگولی کے پتا کھنڈوار یاست کے وکیل تھے ان کے بڑے بھائی اشوک کمار فلموں میں اچھا خاصا نام کما چکے تھے اور انوب کمار نے بھی شروعات کر دی تھی ایک افینیتہ کے روپ میں کشور کمار کی شروعات شکاری سے ہوئی جس میں ان کے بڑے بھائی اشوک کمار نے پرمک پومیگانی بھائی تھی انہیں پہلی بار گانے کا موقع ملا 1948 میں بنی فلم جدی میں جس میں انہوں نے دیو آنند کے لیے گایا کشور کمار کیل سائگل کے جبردست پرشن سکتے اس لیے انہوں نے پہلا گیت ان کی ہی شیلی میں گایا تھا بعد میں مہن سنگیتکار ایس ڈی برمن کے سجاؤ پر انہوں نے اپنی الگ شالی بھکست کی جو کافی لوگ پریہ ہوئی کشور کمار اپنے فلمی جیون کی شروعات سے ہی لڑکیوں کے بیچ خاصے لوگ پریہ ہو گئے تھے ان کا ونودی انداج اور سیدھا سرال ویکتتو ہے ہر عمر اور ورک کی لڑکیوں کو خاصا آکرشت کرتا تھا ملٹی ٹیلنٹڈ کشور کمار کئی بھاساؤں میں کام کرتے تھے اور بانگلہ تو ان کی مطربہ ساتھی بانگلہ فلموں میں کام کرنے کے دوران ان کی ملاقات ہوئی پرتیشت بانگلہ ایکٹر ورسنگر روما گھوش تھے روما بانگلہ کی مشہور فلمی پرسنلٹی ستینکوش اور مشہور گائی کا شانتی دیوی کی بیٹی تھی بکھیات نرماتہ ستیجیت رے روما کے سگے موسا تھے روما بانگلہ فلموں میں ایکٹنگ اور سنگنگ کیا کرتی تھی ساتھی سوشل ایکٹیویسٹ بھی تھی کشور کمار اور روما گوہا کا پیار جب آگے بڑھا تو دونوں نے ورس پنیس سو اکیاون میں شادی کر لی حالانکہ روما برامن نہیں تھی اس لیے اشوک کمار اس شادی کے خلاف تھے لیکن بعد میں مان گئے شادی کے بعد کچھ سال تو اچھے بھی تھے لیکن قریب سات سال بعد دونوں میں تقرار شروع ہو گئی روما ایک مہتوکانچی مئیلہ تھی اور اپنے فلمی کریئر کے پرتی بہت سنجیدہ تھی خبروں کے انوصار کشور کمار کو اپنی پتنی کا فلموں میں کام کرنا پسند نہیں آتا تھا دیرے دیرے دونوں میں نوک جنگ بڑھنے لگی اور ورس انیس سو انٹھاون میں کشور اور روما الگ ہو گئے سمند ٹوٹتے وقت دونوں کے ایک بیٹا بھی تھا جو امیت کمار کے نام سے گائی کی کشیطر میں مشہور ہوا بعد میں روما نے بنگلہ فلموں کے نردیشک عرب گوہ ٹھاکورتہ سے شادی کر لی کشور کمار کی اگلی پریمی کا بنی ہندی فلموں کی مرلن منرو یعنی مدھوالا اس خوبصورت اداکارہ نے ان کے ہوم پرڈکشن والی فلم چلتی کا نام گاڑی اور جھمرو سمیت کئی فلموں میں ان کے کوئستار کی بھومی کا نبھائی ویسے تو مدھوالا فلمی دنیا میں نمبر ون ہیروین تھی لیکن انہیں ایک ایسی اسادی بیماری تھی جس کا علاج پوری دنیا میں نہیں تھا انہیں ونٹریکولر سپٹل دوش یعنی دل میں چھت تھا جس کے کیئر کے لیے وہ لندن جا رہی تھی لیکن تبھی فلمی انداز میں کشور کمار نے ان سے شادی کا پرستاؤ رکھ ڈالا مدھوالا کے لیے یہ بہت خوشی کا پل تھا کیونکہ دلیب کمار سے اعلق ہونے کے بعد انہیں گمبیرتا سے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ملا تھا خاص بات یہ تھی کہ کشور کمار جانتے تھے کہ مدھوالا کی بیماری لا علاج ہے لیکن اسے خوش رکھنے کو وہ اپنے پیار کی جمعیداری مانتے تھے کہتے ہیں اس سمیے تک رومہ سے کشور کمار کا قانونی طور پر طلاق نہیں ہوا تھا اس لیے انہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا اور کثیت طور پر اپنا نام بدل کر کریم عبدالگ رکھ لیا کشور کمار کے ماتا پتہ اس سب کے ورود تھے اور انہوں نے ویباہ سماروں میں بھاگ تک نہیں لیا بعد میں ماتا پتہ کو خوش کرنے کے لیے دونوں نے ہندو پدیتی سے بھی ویباہ کیا لیکن مدھوالا کو کبھی بھی انہوں نے اپنی بہو کے روپ میں سویکار نہیں کیا شادی کے بعد مدھوالا لندن گئی لیکن ڈاکٹروں نے وہاں ہاتھ کھڑے کر دیے تو وہی واپس لوٹائیں ادھر گھر میں بڑھتے تناؤں کی وجہ سے کشور کمار نے مدھوالا کو کارٹر روٹ پر ایک مکان خرید کر دے دیا اور وہاں شفٹ کر دیا دونوں کے بیچ ویباہ بنا رہا لیکن مدھوالا کے جیون کا باقی حصہ تناؤں سے بھرا رہا 23 فروری 1969 کو مدھوالا کی موت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کشور کمار ایک بار اس کے بعد کئی ورشوں تک کشور کمار مدھوالا کے گم میں اداس رہے جب تک ان کی زندگی میں یوگیتہ بالی نے دستک نہیں دی یوگیتہ شمی کپور کی پہلی پتنی کیتہ بالی کی تشدار تھی اور انہیں کیریئر میں وہ سب کچھ ملا جن کی شاید انہوں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی ڈیبیو فلم میں امیتاب بچن جیسے اسٹار کا ساتھ ملا تو ساتھی اس دور کے سپر اسٹار رہے شاترگن سنہ دیوانن فنوت خنہ دھرمیند جیسے کئی بڑے ستاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا لیکن ان کی جندگی میں جیسے ہی کشور کمار کی انٹری ہوئی مانو سب کچھ بدل گیا یوگیتہ بالی کشور کمار کے پیار میں اس قدر دیوانی ہوئی کچھٹ منگنی اور پٹ شادی کر لی لیکن شادی کے دو ہی ورثوں بعد دونوں کی بھی تقریار بڑھنے لگی اور دونوں نے الگ ہونے کا من بنا لیا طلاق کے بعد یوگیتہ والی نے جلدی ہی میتھون چکر ورتی سے شادی کر لی جو کچھ ہی دنوں پہلے سری دیوی سے الگ ہوئے تھے کشور کمار کی بھاگتی ہوئی جندگی میں ٹھہراو دیا خوبصورت کنکنی بالا لینا چندہ بڑھ کرنے فوجی پریوار میں جنمی لینا کو مہج سترہ سال کے عمر میں سنیل دت کی فلم من کا میت سے انٹری ملی اور وہے رات و رات اسٹار بن گئی اس اب انہیتری کی پہلی شادی ہوئی گوہ کے ایک راجنیتک پریوار میں یوہ نیتہ شدارت بندوٹ کر سے جو کی گوہ کے پہلے سی ایم دیانند بندوٹ کر کے لڑکے تھے درباگی ورش شدارت کو گلتی سے بولی لگ گئی اور علاج کے دوران ان کی مرتی ہو گئی اس وقت لینا کی عمر مہج پچیس ورز تھی کشور کمار ان کی ویران اور اداس جندگی میں خوشیوں کا اجارہ لے کر آئے انہوں نے لینہ چندہ ورکر کو لے کر دو فلمیں لانچ کی حالکہ ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہو سکی لیکن کشور اور لینہ کی اپنی لف اسٹوری کو تو منجل مل ہی گئی تھی لینہ کے پتا شرینا چندہ ورکر اس رشتے کے خلاف تھے لیکن کہتے ہیں کشور کمار نے دھاروار میں ان کے گھر جا کر وہاں دھرنا دے دیا تب جا کر ان کا دل پسی جا دونوں نے ورس 1978 میں ویبا کر لیا اور ان کی آگے کی جندگی خوشیوں سے بھر گئی دونوں کے ہاں ایک پتر نے جنم لیا جس کا نام سمیت کمار ہے لینہ چندہ ورکر نے کشور کمار کے گھر کو بھی بھلی بھاتی سمالا اور اپنے سوتیلے بیٹے امیت کمار کو بھی سگے کی طرح پیار دیا کشور کمار کی اس آخری لف اسٹوری کا انت تیرہ اکٹوبر 1987 کو ان کی موت سے ہوا اور ویلینہ کو اکیلا چھوڑ گئے زندگی کا سفر ہے ہی تیسا سفر